بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمدی و علیہ و صحابہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں ہوں محمد عمران موجود ہوں مسجد الحرم مکہ کے اندر تو الحمدللہ سے میں نے آپ کو کسوہ کیسے چینج ہوتا ہے کعبہ کا غلاف اس کی مکمل ڈیٹیل ویڈیو میں نے دکھائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھ لیجئے اب جوہنا میں آپ کو آگے کی ڈیٹیل کچھ بتانے والا ہوں کچھ معلومات اور کچھ نئی چیزیں بتاؤں گا وہ بھی آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے اور انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد الحرم کے حوالے سے مکہ کے حوالے سے یا مدینہ کے حوالے سے جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہت جا سکتے ہیں تو الحمدللہ سے میں یہاں پہ موجود ہوں یہ دیکھئے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ بن گئی ہے اس طرف یہ کلاک ٹاور مکہ ٹاور بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف یہ دیکھیں یہ بن داؤد کا پلازہ بھی ہے بن داؤد کی بیلڈنگ ہے اوپر ساری یہاں پہ یہ اراجی کا ایٹی ایم ہے جن کو بینک کا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی ایٹی ایم مطلب آپ لگا سکتے ہیں چھ سات ایٹی ایم ہیں اور یہاں پہ کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں اور یہ آگے یہ جو ییلو نظر آ رہا ہے یہ البیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں بھی کافی ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں سیموں کے بھی ہے یہاں پہ ایس ٹی سی کی سیم ہے زین اور موبائلی اور باقی بھی تمام ترسی میں آپ کو یہاں پہ مٹ تو ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے تو الحمدللہ یہ دیکھیں مسجد الحرم مکہ تو میری کوشش ہے میں اندر جا سکوں اندر جا کے پھر آپ کو اندر کا محول دکھاتا ہوں چلے ابھی اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں جی کھانے پینے کے حساب سے چیزیں آ رہی تھی تو یہ کی ایف سی بھی یہاں پہ موجود ہے کی ایف سی کے علاوہ پھر سات سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر اگر آپ کو شوپنگ کرنی ہے یا ویسی گھمنا پھرنے ہے تو آپ ان سیڑھیوں سے ایک سیڑھ جانے کی ہے ایک سیڑھ آنے کی ہے وہ دیکھیں وہ سیڑھ جانے کی ہے یہ جا رہی ہیں اور یہ سیڑھ آنے کی ہے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ اگر آپ یہاں پہ نہیں گئے تو لازمی جائیں ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کھلا ہوا یہ جگہ یہاں سے یہ مسجد میں ہم جا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مطاف میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مطاف میں تو جیسے تھا یہ کپڑوں کے ساتھ ہلا ہو آج آخری دن تھا کہ آپ جو ہے نیا سال شروع ہو چکا ہے نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے یہ کم محرم یہ کپڑوں کے ساتھ انٹری بین ہو گئی بند ہو گئی آپ جو ہے آپ صرف احرام کی حالت میں جو ہوگا اس کو جانے دیں گے باقیوں کو نہیں جانے دیں گے تو ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں ورنہ پھر جو ہے ہم فسٹ فلور پہ یا مسجد کے اندر جا کے پھر نماز پڑھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آگے یہ جو ہے نیا پلازہ شروع ہو جاتا ہے یہ سب جو ہے نا یہ حائشیں وغیرہ سب کو جو ہے جی انہوں نے بند کر دیا صرف سوٹ نہیں سب کے لئے اور ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا سکوں ٹائم میرے موبائل فرنٹ کیم بیک کیم ہو رہا ہے ٹائم نہیں آرہا ہاں ٹائم آپ آگے تین بج رہے ہیں جی اور تین بجے انہوں نے اندر انٹری بند کر دی ہے اب بندہ کیا کہا ہے ان کو بارحل ان کے قانون ہیں ان کے راستے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ اب میرے پاس دو طریقے ہیں یا تو میں ٹاپ پہ چلا جاؤں یا پھر فرس فلور پہ چلا جاؤں میں فرس فلور پہ جاتا ہوں کیونکہ پہلے بھی جب ٹاپ پہ اس ٹائم جا رہا تھا تو وہ بھی بہت مشکل سے میں وہاں پہنچا تھا ابھی اس راستے سے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آج ہے نا بہت پیارا ویو مجھے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہی ہے جمیرہ یہ دیکھیں عربی میں بھی لکھا ہوا ہے اور اردن ایک ہی ہے اب یہ ان کے اوپر لکھنا باقی ہے نہیں لکھا ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ آگ پہ ہو جاتا ہے مطلب چلیں دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے اندر پہنچ کے پھر میں آگے کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں ابھی کچھ معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کچھ اچھی بات ہیں کچھ اچھی چیزیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لازمی آپ کو جب آپ عمرہ پہ آئیں گے یا ویسے آپ حج کر چکے ہیں یا حج کا پہر آتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ دیں گی یہ دیکھیں جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو اب یہ آگے مسجد شروع ہو رہی ہے تو آپ جوتے باہر اتارتے ہیں دیکھیں جوتے کچھ لوگ اتار رہے ہیں کچھ لوگ پہن کے ہی جا رہے ہیں کیونکہ آگے مسجد کی حدود ہے باہر تو چلو سین ہے وہ آپ پہن لے کے پیرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اندر جب جاتے ہیں جوتے اتار دیں ابھی یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں پہلی منزل پہ آگے ایک اترنے کی اور ایک جانے کی اچھا اکثر آپ نے اس طرح کی فوٹوز دیکھی ہوں گی جس میں یہ دل بنا ہوتا ہے اس طرح اور فوٹوز ہوتی ہیں کو دکھا رہا ہوں نہیں بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کھڑکیاں ہیں ان کھڑکیوں پہ جو گریل ہے وہ کچھ اس ٹائپ کی ہے تو ایسا کرتے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے قریب کر کے اس کو دل بنا کے پھر فوٹو کھنچتے ہیں ابھی تو رش نہیں ہے جب رش کا ٹائم ہوتا ہے ابھی الحمدللہ سے میں فسولور پہ پہنچتا ہوں مسجد کا محول دکھاتا ہوں یہاں پہ مسجد کی طرح بلکل پیور مسجد ہے اس کے آگے پیر جانا وہ طواف کی جگہ رہا ہے میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ما شا اللہ ابھی تو خالی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت ہی خوبصورت بنائے ہوئے یہ کنگ فاہد گیٹ کے اوپر والی سائٹ ہے وہاں سے مین کنگ فاہد گیٹ ہو جاتا ہے ابھی یہ دیکھیں ہاں جی کچھ بیٹھے ہوئے ریسٹ کر رہے ہیں کچھ جانا نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف خواتین کے ہے یہ دیکھیں خواتین کے لئے اس طرح کی جالی لگائی ہوئی ہے کہ پردے کا انتظام بھی رہے اور اس طرف یہ مردوں کی جگہ ہے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ مسجد نبی کی اور اس کی تقریباً شیپ ملتی جلتی ہے یہ جو یہ جگہ بنائی ہوئی ہے اگر آپ کے بھی مسجد نبی میں جائیں صرف کیا فرق ہے ان کی آرچز میں جو ماربل لگا ہوا ہے ادھر جو ماربل لگا ہوا وہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ جو لگا ہوا یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اس لئے ذرا چیننگ ہو جاتی ہے ورنہ یہ آرچز تقریباً سیم نظر آتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو یہ دیکھیں یہ لائٹنگ یہ بھی تقریباً مزید نبی میں اس طرح کی آپ کو ملتی ہیں نظر آتی ہیں یہ نیچے والا محول میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ابھی یہ خالی ہے لیکن نماز کے ٹائم یہ بھار جائے گا ابھی تو رات کے تین بج رہے ہیں ابھی کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہے تحجد کا ٹائم ہے یہ لوگ جاگ رہے ہیں کچھ اور باقی ہوتلوں میں سو رہے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی محرم کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے آج مطلب پہلی تاریک ہے تو کچھ اس نسبت سے بھی عبادت کر رہے ہیں جاگ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے تو کعبہ کی زیارت کرواتا ہوں سیدھا اس طرف ہی جا رہا ہوں اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں اچھا میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ جوتہ جو ہے سائٹ پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یا ہوتا یوں ہے کہ جوتہ آپ باہر اتار کے رکھ دیتے ہیں واپسی آتے ہیں آپ کو جوتہ نہیں ملتا وہ جوتہ ہوتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یا تو سفائی والے پھینک دیتے ہیں یا کوئی پھینکے چلا جاتا ہے تو آپ نے جوتے کی ٹینشن نہیں لینی آپ یہاں پہ سواب کمانے آئے ہیں آپ یہ کریں کہ بعد میں آپ پھائر نکل کے کہیں سے بھی دس ریال کا پانچ ریال کا آپ کو جوتہ مل جائے گا آپ پھول دیں یہاں پہ اس طرح جو لوگ جوتہ پہن کے یا اپنے جوتہ کیری کر کے پھر رہے ہیں اس طرح کوشش نہ کریں ورنہ میں نے آپ کو آسان طریقہ یہ بتایا تھا کہ آپ اپنا یہ ڈوری والا بیگ آپ مجھے کندوں میں دیکھیں مجھے آپ کو نظر آیا ہوگا کہ میں ہر وقت ڈوری والا بیگ لے کے پھرتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قیمتی چیزیں بھی اور اپنا بیگ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہوگا ماشاءاللہ سائٹیں فینل ہوگی ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا کام بس ٹچنگ باقی ہے ابھی تک یہ لگے ہوئے ہیں یہ اس کو مکمل کر کے فیر ہٹیں گے اور نیا گلاف کعبہ لگ چکے ہیں ماشاءاللہ ابھی نیچے کا محول میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے صاحب آرگاست ابھی انہوں نے نئی چیز یہ کی ہے کہ وہ جو پردے تھے وہ بڑے کر کے لگا دیاں رکاوٹ بڑی ہو جائے تاکہ یہ تواف والے لوگ تھے وہ تواف نہیں کر رہے تھے رکھ کے ویڈیوز بنا رہے تھے تو وہ نہ کریں چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس قلاف کعبہ کو بھی ہاتھ لگانے کی اس کو چومنے کی توفیق دے اور سب کچھ اپنے آنکھوں سے اس قلاف کعبہ کو دیکھنا نصیب فرمائے آمین 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 اللہ اکبر 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ موسیقی 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 سیڈوں والا بھی کام تھا یہ سیڈوں پہ وہ جو پھول تھا اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے محمد لکھا ہوا ہے اس کو دونوں سیڈوں سے وہ سلائی کر رہے ہیں سلائی کا کام یہ بھی کر رہے ہیں یہ تقریبا انگلاف کعبہ چاروں سیڈوں سے مکمل ہونے والے اور فجر کی نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے تو خود سوچ لیں کہ بھئی کب شروع ہوا تھا اور کتنا ٹائم لگا ہے ما شاء اللہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں جتنے آس اگتے تھے تین یا چار انہوں کو بٹھا لیا اب یہ نیچے جائیں گے یہ دیکھئے دوسری لفٹ میں آ رہے ہیں اس میں آپ مکمل ہو گیا یہ آ گیا بس اس کے بھی پورے ہو گیا چار سے پانچ لوگ اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھیں یہ ایسے نیچے چلے جائے گی یہ سیزر لفٹ ہے ما شاء اللہ رش چیک کریں گے یہ ادھر بھی چار سے دیکھیں گے ماشاءاللہ جی باہر آ چکے ہیں بیکن یہ دیکھیں کہ اتنی عوام اتنے لوگ ہیں اور شور نہ ہونے کے برابر اگر ایسا شور کہیں بزار میں یا کہیں اور ایسی اتنے لوگ ہونا تو میں کہتا ہوں شور سے کان بند ہو جائیں میں نے آپ کو مدینہ میں دکھایا تھا گاڑیاں تھی اور بالکل آواز نہیں تھی شور نہیں تھا ابھی میں آپ کو مکہ میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں لوگ ہیں کتنے زیادہ لوگ ہیں چیک کریں چیک کر پہجیں ترہ میرے پیچھے بھی پہنچ دیو لیکن شور نہ ہونے کے برابر تھوڑا بہت مطلب جو نورمل بولنے کا ہے وہ اتنے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ حرم کا تقدس مدینہ میں مدینہ کا تقدس دیکھا جاتا ہے ان کے مطلب بے حرمتی نہیں کی جاتی لحاظ رکھیا جاتا ہے تو یہ چیز اچھی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہر کوئی اپنی اللہ اللہ کر رہے ہیں مسروف ہے اپنے کام مسروف ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ چیز دیکھیں جو یہاں کی سب سے خوبصورت ترین بیلڈنگ ہے ابھی اس کا سنٹر میں سے گزروں گا اس کا ویو جو ہے بہت کیا رہا ہے یہ ابھی باس میں اس کے سنٹر میں پہنچنے والا ہوں یہ ایسے ہے کچھ بیلڈنگ اس طرح یہ اس کا سنٹر ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ 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 چلیں جی اب ہماری بھی تیاری ہے چلتے ہیں اپنے سفر کو الحمدللہ سے نماز فجر بھی ادا کر لی ہے اور کسوہ کیسے چینج ہوتا ہے وہ بھی سارا پروسس دیکھ لیا ہے اس کے بعد کسوہ کو ترطیب انہوں نے لگا دی ہے نیا کسوہ کی سیٹیں وغیرہ کر دی ہے ابھی راستے بند ہیں میں نیچے نہیں جا سکتا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل اگلے جمعہ یا اس سے اگلے جمعہ میں دوبارہ آؤں گا اور دوبارہ آپ کو قریب سے کسوہ بھی دکھاؤں گا اور قریب سے جائے نا پھر اس کی ویل یا نا تیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ اندر کی زیارات کی ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی چلتے ہیں راستے کی طرف یہاں سے جاتے ہوئے میں کوئی اگر اچھی چیز آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھیں مسجد الحرم یہ باب الفہد اس طرف یہ ایٹی ایم اور ساری پیاں پہ کھانے پینے والی شاپس ہیں یہ بنداؤ دوالا پلازا اور یہ مکہ ٹاور یعنی کہ کلاک ٹاور یہ جو جگہ سڈک نہیں بنی تھی نا تو مجھے لگا تھا بس ایسے ہی تھوڑا بہت کچھ ہوگا اور میں نے یہ ایس ٹی سی اور اس کو دیکھا بھی تھا لیکن مجھے ایک اچھی چیز لگی ہے یہ دیکھیں یہ کانٹر لگا ہوئے ایس ٹی سی پھر موبائلی کا کانٹر لگا ہوئے پھر زین کا کانٹر لگا ہوئے پھر آگے موبائلی کا کانٹر لگا ہوئے پھر ایسی سی کا لگا ہوا ہے اس طرح انہوں نے ترتیب کر دیا ان چیزوں کی اچھا یہ جو ہے نا یہ جو لائن میں کھڑے ہیں اگر آپ حرم میں آتے ہیں تو آپ کوشش کریں یہاں پہ چیزیں اگر بانٹتے ہیں تو یہاں پہ آکے بانٹیں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں سے کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں تو چلے آپ کو سواب کا سواب ملے گا یہ دیکھیں یہ بندہ ادھ لکھا بھی ہوا یہ سامنے ماشاءاللہ اور یہاں پہ شاپس کافی ساری ہیں یہ سامنے گولڈ کی شاپ بھی نظر آ رہی ہے لیکن ریٹ ریٹ بہت نینگی ہوتے ہیں سپیشلی مکہ ٹاور کلاک ٹاور کے تو ریٹ ویسی آئی ہے اگر آپ کو ایسی چیزیں لینی بھی ہیں تو آپ باہر کہیں سے لیں مارکٹوں میں ابھی واپسی ہو گئی ہے جی الحمدللہ سے ابھی جاتے ہیں گاڑی دیکھتے ہیں اس کے بعد سیدھا جدہ اور آج ڈیوٹی بھی ہے میری تو انشاءاللہ ڈیوٹی کریں گے شام کو تست کریں گے تو ابھی چلتے ہیں جا کے گاڑی دھونتے ہیں گاڑی دھونکے پھر انشاءاللہ جدے کی طرح لیکن اب ابراہیم خلیل روڈ دیکھنے والی ہوگی وہ میں آپ کو آخری دکھا دوں گا کیونکہ یہ سامنے ابراہیم خلیل روڈ شروع ہو جائے گی اور اس ٹائم بہت رش ہوگا سارے حجاج اپنے ہوتلوں کے طرف اپنے واپسی جا رہے ہوں گے کچھ آ رہے ہوں گے اور شاپنگ وغیرہ کا بھی سسٹم بہت ہے تو میں آپ کو ابراہیم خلیل روڈ دکھا کے پھر میں جن پر اپنے کل جاؤں گا تو چلیے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف یہ ہیں جی ابراہیم خلیل روڈ کے تازہ ترین مناظر اس میں دیکھانے والی چیز یہ تھی کہ یہ دیکھیں روڈ کے اوپر یہ چیزیں بیچنے والے بھی لگایا ہوتا ہے انہوں نے اکثر چیزیں صحیح ہوتی ہیں اکثر چیزیں یہ فیک بھی ہوتی ہیں آپ مہنگی چیز نہ لیں سستی چھوٹی موٹی جو چیزیں وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ شاپس ہیں اس طرح یہ شاپس اینڈ تک آگے تک ایسے شاپس ہیں یہاں پہ بھی ہیں آپ کو عزیزیہ میں ملیں گے ہر جگہ اس طرح کی شاپس آپ کو اپنی شاپنگ کے حساب سے ضرور مل جائیں گی یہ دیکھیں ادھر آپ کو تقریباً ہر چیز کی شاپس ملیں گی اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے ہوتلز بھی آپ کو ملیں گے اگر آپ کو کھانا پینا ہے البیک تو آپ کو نظر آئی رہا ہوگا یہ البیک کے یہاں پوسٹر لگے ہوئے ہیں البیک یہاں پہ نہیں ہے البیک یہ پیچھے جب میں آیا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا البیک وہاں پہ تھا اور اس کے علاوہ وہ آگے البیک ہے ادھر آپ کو پاکستانی کھانے انڈین بنگالی اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی تو اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختام کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ لیٹس آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعوں میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میں چلا جدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ